بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امیر دعا کے ساتھ خیریہ سے ہوں گے خوشباش ہوں گے راضی بازی ہوں گے اسی دعا کے ساتھ آج کی ویڈیو کا کرتے ہیں آغاز آج کی ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے میری سب دوستوں سے گزارش ہے کہ میرا چینل دیسی کلچر کو سکرائب کریں اور ساتھ میں گھنٹی والے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری آنے والی ہر نیو ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے انہوں نے مچھلی فارم بنایا ہوا ہے تو آج ہم آپ کو اس مچھلی فارم کی جو نے ویڈیو دکھا رہے ہیں ہم ان کے پاس آئے ہیں ان کے پاس انفارمیشن لیتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں ملک فیاض صاحب آئیں ہمارے پاس وآلیکم سلام فیاض بھائی کیا تھے اچھا یہ مجھے بتائیں یہ آئیڈیا آپ کے دماغ میں کس طرح آیا بسم اللہ الرحمن سب سے پہلے ایک آسے بھائی بہت بہت شکریہ آپ نے کینٹی ٹیم نکالا جناب ہم تقریبا ہمیں سوچ اس طرح آئی کہ ہم پہلے جاتے تھے ڈی آئی کھان اپنے دوستوں کے پاس فش کھانے سپیش آئی تو پھر ہم بزار سے خریصے سے اس وجہ سے ہمارے پاس ایک سولیاتی سولر پینل کی تو وہ ہمارے پاس چار پانچ سال سے ٹیوئل لگا ہوا ہے سولر پینل تو ہمارے پاس پانی جو ہوتا فارغ ہوتا تھا اس لئے ہم نے اپنا ہی ڈیم بنا لیا فش فارم بھی سمجھ لیں اور ڈیم بھی سمجھ لیں کیونکہ اس کی جو گہرائی ہے وہ ہے چودہ فوٹ چوڑائی کتنی ہے اور چوڑائی کتنی ہے اور لمبائی کتنی ہے تقریبا ہے اس کی لمبائی ایک سو سے زیادہ اور چوڑائی جو ہے سو فٹ تقریبا تقریبا ہوتا ہے تو یہ جو آپ نے اس جگہ کو پکا کیا ہوا ہے اور ایک ساڑتے جو چھوڑی ہوئی ہے یہ کی یہ ہم نے ہمارے پاس جو ہے نا رہتلی زمین ہے اس وجہ سے ہم نے تین ساڑوں سے پکا کیا ہے تاکہ پانی جزم نہ ہو اور نیچے جو ہے اس میں ہم نے شاپر ڈال ہے پر ایک ساڑ ہم نے کچھی رکھی ہے کیونکہ اگر ہمارا شوق بڑھتا ہے تو ہم فارم کو بڑھا کر لیں اس کے اندر کتنی اپنے فش ڈالی ہوئی ہے ہمارے پاس فیل حال تو ہم نے نیو نیو بنایا ہے یہ ہوئی ہے اس میں تقریباً ڈال ہے کتنا ہم ساڑے پانچسو فش کتنا عالے پاس ہو گئے تقریباً چار ماہ یہ ہو گئے ہیں چار ماہ ہو گئے ہیں یہ ایک فش کا کتنا وزن ہو گیا ہے تقریباً آدھے کیلوں سے پڑھ گیا ہوگا جب یہ فل سردی ہانا جائے گی یہ تقریباً اٹھے تین اٹھائی کتنا بزن ہو جائے یہ ہے اور دوسرا آپ کو بتانا بول گیا کہ ہم نے دمرا قسم کی ہے اچھا دمرا قسم کی ہے اچھا یہ آپ نے کھانے کے لئے بنائی ہے یا سیل وغیرہ کرنے کی ہے نہیں یہ ہم نے اپنے کھانے کے لئے بنائی ہے اور دوست عباب جو آتا ہے اس کو کھلانے کے لئے اگر بچ گئی تو سیل کر دیں گے باقی اپنے دوستوں کھلانے کے لئے اچھا اس جو جو بنایا ہے اپنے فیج فارموالا اس پر آپ کا کتنا خرچہ ہے تقریبا خرچہ ہمارا آ گیا ساڑھے تین لاکھ پر تقریبا ٹھیک ہو گیا نالے تاکو نکاسی دا کلیپی بڑھے ہیں نکاسی علاپے ہیں ہاں جی اے فیش ڈیم ہے جی اے فیش ڈیم دو کنال دے بچ بڑھے ہیں جی اے دے نالے سولر سسٹم بھی ہے سولر پینل تے پانی جڑا ہے جڑا جڑا وہ فیش رواستے بھی اس ڈیم دے بچ پانی جڑا نو چینج کر لیا ہے ایک دو دن دے اندر چینج کر لیا ہے پانی نو خراک دے تور دے بچ فیش ڈیم دے بچ بڑھے ہیں پاندے نے اور بچ جڑی نو خراک ہے گیا وہ بچ بچ پاندے آگے جی اے نال جی نا دے باغ لگا ہویا جی اے باغ ہے جی باغ دے بچ کافی سارا پھال بھی لگیا ہے وہ زبردست جی ہے سارا چار سویر ہے جی نا دا باغ لگا ہویا جی نال تے اے نانے جی در کچھی جگہ چھڑی ہوئی ہے جی انہوں ڈیم نو بڑا کنواس سے جی مچھلی فارم بڑا کنواس سے جی نا تے اے کچھی جگہ چھوڑی ہوئی ہے تے اور بڑا کرنا ہوئی ہے بڑا بھی کرتا ہے لیکن فیل ہالی نا نے جی اپنے خان واس تے ایس فارم چھوٹے فارم بڑا اینہ دو تے اینہ دا خرچہ جڑا آیا جی تین لاکھر بھی تکریبن ساڑھے تین لاکھر بھی نا دے خرچہ آیا تے ساڑھے کے پانسو فیش نا نے پائی ہوئی ہے جی تے 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 اے نال جی تے 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 ی تے ی اور اس پانی نو جڑا ہے گا اس ڈیم دے اندر بھی جوز کر دے نہیں اس ڈیم دے جڑا پانی جڑا ہے گا نکال کے دورہ وہ باغ بغیرہ نو یا رکبے بغیرہ نو بھی لگا لیں دے نہیں